انڈینیوز کے ڈیجٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست راجیو شرما اور آج آپ سے جو ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کو جانکاری والا ہے آپ کے لیے کام کا بھی ہوگا آپ کو پتا چلے گا کیا کچھ دنیا میں چل رہا ہے لیکن سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ آسٹریلیا کا راسترہ دھکش کون ہوتا ہے جرسا بتائیے تھوڑا سا دماغ پر ضرور ڈالیے آپ کو یاد آئے گا آسٹریلیا کا راسترہ دھکش کون ہوتا ہے کیا یاد آ رہا ہے آپ کو نہیں یاد آ رہا تو ہم بتا دیتے ہیں ویسے ہمیں پتا ہے کہ بہتوں کو یاد آ گیا ہوگا لیکن آسٹریلیا کا راسترہ دھکش ہوتا ہے برٹین کا جو مہاراجہ ہے یا برٹین کی جو مہارانی ہے اب تک وین ایلیجابیس 2 آسٹریلیا کی راسترہ دھکش کے طور پر تھی اب چارلز 3 آسٹریلیا کے مہاراجہ کے طور پر ہیں اور جانکاری سے اس کو جھوڑ رہے ہیں اب سے آسٹریلیا میں پانچ ڈالر کے نوٹ پر برٹین کے راجونش کا کوئی پرتیق نہیں رہے گا آسٹریلیا میں پانچ ڈالر پانچ ڈالر کا جو نوٹ ہے وہ برٹین کے راجتنطر کا ایک طریقے سے پرتنیدتو کرتا تھا کیونکہ اس کے اوپر کوین ایلیجابیٹ 2 کی فوٹو ہمیشہ چھپی رہتی تھی لیکن کوین ایلیجابیٹ 2 کا پچھلے سال ندھان ہو جانے کے بعد اب چارلز تھرڈ مہاراجہ چارلز تھرڈ کا فوٹو نہیں اس پہ لگے گا اب اس کی جگہ اس نوٹ کے اوپر کوئی آسٹریلیا کا پرتیق ہوگا یا کوئی آسٹریلیا کا چن ہوگا اس کو لگایا جائے گا اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ سکھے جہاں تک ہیں ان کے اوپر آسٹریلیا بریٹن کے راستر دھرڈ کا فوٹو رہے گا چارلز تھرڈ کا فوٹو رہے گا اب اس کو لے کر راجنیتی بھی آسٹریلیا میں شروع ہو گئی ہے تمام باتیں یہاں پر شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ایک الگ طریقی کی چیز ہے لیکن آسٹریلیا کی سرکار نے رازدھانی کینبرہ میں اس بات کو صاف کیا کہ اس فوٹو کے نہ ہونے سے کیول ایک چیز یہاں پر کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا کا جو پرتیخ ہے اسے پرمکتہ دینے کی یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے یہاں پر ہم مول آسٹریلیا یہ لوگوں کی سنسکرتی اور اتحاس کی جانکاری کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانچ ڈالر کا یہ جو نوٹ ہوا کرتا ہے اب تک آسٹریلیا میں وہ بریٹن کی راجشاہی چھوی کو اب تک لیے چل رہا تھا یہ ایک طریقے سے بہت بڑا پریورتن آسٹریلیا کے ایک نیتی میں آیا ہے آسٹریلیا کی ایک وچاردھارہ میں آیا ہے کہ وہ بریٹن کی اس پرمپرا سے چھوٹکارہ پانے کی طرف پہلا قدم بڑھا چکے ہیں حالانکہ چارلز تھرڈ اب بھی آسٹریلیا کے راسترہ دیکش بنے رہیں گے انہیں وہ پدوی حاصل رہے گی بریٹن کے مہاراجہ چارلز تھرڈ لیکن نوٹ کے اوپر سے اب ان کی فوٹو ہٹا دی گئی ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا آسٹریلیا کا جو راسترہ دیکش ہے وہ بریٹن کا ہی راسترہ دیکش یا بریٹن کا مہاراجہ ہے مہارانی ہوا کرتے تھے اور ان کو اب ریپلیس کیا جا رہا ہے نوٹ کے اوپر سے بھاوش میں ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا شاید اپنا بھی راسترہ دیکش چننا نہ شروع کر دے کیونکہ یہ محض ایک شروعات ہے تو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ کو اس جانکاری کو لے کر کیا سمجھ میں آیا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا جانکاری کو شیئر ضرور کیجئے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نوستکار